ہائی گائز تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر وافیت ہوں گے میرا یہ بلوگ ہے آج کا کونڈے کی فاتحہ کا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیجی ہے مہدہ اس میں ڈالیں گے پچاس گرام سو جی کافی ٹائم ہو گیا تھا بلوگ نہیں آ رہا تھا نہیں بنا کے رکھا ہوا تھا پر میں نے اپلوڈ نہیں کیا تھا پر آج کر رہے ہوں ورس آور کا ٹائم ہی نہیں ملا پروبلمز چل رہی تھے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سو جی ڈال دی ہے کونڈے کی پوریاں ہم ایک کیجی کی بناتے ہیں ہر سال بہت خوشیز کے ساتھ اور یہ دو مٹی جائے گا اس میں کرش کیا ہوا ناریل جو کی بہت اچھا تیسٹ لاتا ہے اس کو اچھے سے کرش کر کے اس میں ڈال دیں اور پھر جائیں گے اس میں دو ٹیبل سپون بھر کر تل سفید تل سفید تل ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے مینگیں دو ٹیبل سپون مینگیں کوئی سی بھی لے سکتے ہیں آپ کوئی سی بھی مگش ڈال سکتے ہیں آپ اس میں پھر اس میں کرش کریں گے کتوکس کریں گے خویا خویا یا دور دونوں میں سے ایک چیز آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم یہاں پر خویا یوز کر رہے ہیں اس کو کتوکس کریں گے خوی کو اس میں اور جیسے کی میں نے کرش کر وہاں کتوکس کر لیا ہے خویا اس میں پاورٹ اور شگر ڈالیں گے چینی کو مکسی میں پیس کر تب ڈالیں گے اور وہ کتنی ڈالنی ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے ڈائی سو گرام کم کر دینی ہے ایک کیجی میں سے اگر زیادہ موٹا کھاتے ہیں تو برابر کی ایک کیجی ڈالیں ورنہ تو پون کلو اچھے ٹھیک رہیں گے جیسے آپ نے دیکھا اب اس کو اچھے سے ڈالیں گے پوری طریقے سے مکس کریں گے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ سب میں مکس ہو جائے اس میں ڈائی سو گرام ہی ہم نے دیسی گھی لینا ہے دیسی گھی ریفارنڈ اب جیسے اچھا ہے میسے لے سکتے ہیں ویسے دیسی گھی بناتے ہیں ہم دیسی گھی میں ان کو فرائے کرتے ہیں تو اسی طریقے سے میں بتا رہی ہوں ہم نے دیسی گھی لیا تھا تو آپ جیسا شاید وہ سے لے سکتے ہیں اس میں رفائیڈ آئل بھی ڈال جاتا ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو پھکلا کر ڈالیے گا میں نے اسے ہی ڈال دیا تھا کیونکہ کچن میں دوسرے کام ہو رہا تھے تو میں نے جلدی کی وجہ سے ایسے ہی ڈال دیا تھا اس کو پھر بہت زیادہ مکس کرنا پڑا تھا اور جو میلٹڈ ہوتا ہے اس کو زیادہ مکس نہیں کرنا پڑتا وہ اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اس کو بہت مکس کرنا پڑا تھا تو آپ میلٹڈ ہی ڈالیں میلٹ کر کے پوری ریسپی دیکھئے کہ آپ بہت اچھے بنتے ہیں کرنچی ٹیسٹی بسکٹ کی جیسے بنتے ہیں آپ اس کو ون مند اچھے سے رکھ کر خواہ سکتے ہو اور یہ سیف رہتے ہیں کوئی اس میں دکت نی والی بات نہیں آتی ون مند سے زیادہ بھی چل جاتے ہیں یارہ ہم سے چل جاتے ہیں اور اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے مکس کر دیا ہے اور بیچ میں اس کے سپیس بنا دیا ہے تاکہ پانی ادھر ادھر جائے نہیں ہم اس کو پانی سے رون لیں گے باقی کے بہت سارے لوگ اس کو ملک سے بھی گھوندتے ہیں پر ہم نے خواہ ڈالا ہوا ہے جو خواہ کام کرتا ہے وہ ہی ملک کام کرتا ہے اس کو تھوڑا سا سوفٹنس لانے کے لیے اس کے اندر تو اس لئے ہم نے خواہ ڈالا ہوا ہے اس لئے ہم اس کو پانی سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اس کو اچھے سے پونڈ لیں گے اور بہت اچھے سے متیں گے اس کو تاکہ یہ بیچ سے فٹیں اور اچھے سے ہماری پولیاں بل جائیں بیلن سے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف ہاف کر کے ہاف پورشن میں اس کو لے کر اچھے سے کریں گے آپ یہ دیکھیں اس کو میں نے ہاف پورشن میں لے کر لوگیاں بنائیں تھی بڑی لوگیاں بنائیں تھی تو آپ اس کو ایسے ہی اس کو اچھے سے کرنا ہے جتنا ٹائم لگائیں گے اس کو گندنے میں اتنے ہی اچھے بنائیں گے اور دس منٹ ریسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو بنائیں گے تو بہت اچھے بنائیں گے پوریاں میٹی پوریاں ہیں یہ بہت سارے لوگ بناتے ہیں اس کا ایزی اور سرپل طریقہ یہ ہی ہے اور آثنٹک طریقہ یہ ہی ہے جیسے میں آپ کو ذکا رہی ہوں بنا رہے ہیں بنانا آپ بھی بنائیں گے گا بہت اچھی لگتے ہیں اور کافی ٹائم تک رہتے ہیں رکھے رہتے ہیں سٹور کر سکتے ہم اس کو اچھے سے اور پھر بعد میں چائے کے ساتھ یہ ویسے ہی من کر رہے تو کھا سکتے ہیں تو اس طریقے کیسے میں لوگیاں بنا لوں گی بڑی بڑی اس لیے بنا رہی ہوں آگے جا کر آپ دیکھیں گے میں بڑی کس لیے بنا رہی ہوں لوگیاں یہ اس لیے میں بڑی بنائیں دیں اس کو اچھے سے بہن جنا اچھے سے مت نہ آئیں تاکہ یہ اچھے سے بن جائے اور بعد میں اس سے کڑے نہیں جتنا اچھے سے بنائیں گے نہیں تو اتنی ہی اچھے سے پھیلے ہی ہی ہے تو اب میں آپ کو دکھا دیتیوں کیچین کے کام جو کی میری سیسٹر سمال رہی تھی تو یہ اس نے بنائی ہے فیرینی تو فیرینی پر تیار ہو گئی تھی تو شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ وہ بھی کام کر رہی تھی میں بھی کام کر رہی تھی کوئی شوٹ کرنے والا نہیں تھا یہ بن رہا ہے چھولے کا مسالہ چھولے پوری ہیں لنچ میں بنیں گی اور کچھ تقسیم بھی کی جائیں گی اس لنے زیادہ بنیں گی تو یہ چھولے کے لیے ہم کٹنگ ہو رکھی ہے پیاز ٹیماٹر ہاری مرش یہ چھولے اُبل چکے ہیں بوائل کر لیں اچھے سے انہیں سائیں گی ساری چیزیں ایک ساتھ اس کو صرف دو منٹ ہی پیاز کو ٹھوڑا سا گلائیں گے پیاز اور ٹیماٹر کو اس میں پھر چھولے ٹال دیں گے دوبارے سے پانے کے ساتھ اس کو گلائیں گے اے میں موند رہی تھی پلین پوریوں کا نمکین پوریوں کا آٹھا تو اس میں یہ سامی چیزیں ڈالیں جیسے ناریل بچہ ہوا ڈال دیا تھا تل ڈال دیا تھے مغز ڈال دیا تھے تھوڑا سا کرشہ کیا تھا میں نے یہ خویا قدو کس کیا تھا تھوڑا سا ہی ڈالا تھا اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ملائم رہتی ہیں کافی ٹائم تک ملائم رہتی ہیں یہ بھی فاتح میں ہی رکھی جاتی ہیں اس لیے انہیں کو تیار کر رہی ہوں یہ آدھا گلو میدہ کے ساتھ بنائی تھی یہ کافی ہو جاتی ہے اس کی کونٹیٹی کافی ہو جاتی ہے اس لیے اس کو کم ہی لیتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہوئی تھے ہماری اس میں گھی ڈالیں گے میں نے بچہ ہوا گھی ڈال دیا تھا شہرہ تھوڑا سا نمک ڈالیں گے زیادہ نمک نہیں چاہتا ہے اس میں اس کو کھی کے ساتھ کھاتے ہیں جو فیر نہیں بنائی تھی اس کے ساتھ کھاتے ہیں اس کو فیر ہی کے ساتھ تو اس کو آپ کونٹ لیں گے اور وہ میٹھی پوریوں کا جو لونیاں بنا کر رکھی ہیں وہ ریسٹ پر رکھی ہوئی ہیں تاکہ دس پندرہ ملٹ اچھے سے ریسٹ کر لے وانٹا اور پھر اچھے سے بھی لے بیلن سے اور اچھے سے پوریاں بنے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو بھی موند کے لگ کر دیں گے اس کو بھی ریسٹ پر رکھ دیں گے جب تک وہ پوریاں بھی لیں گے تب تک یہ ریسٹ کرے گا اور ادھر چھولو کی تیار جل رہی ہے اب ڈالیں گے اس میں چھولیں اور اس کو اچھے سے بنا لیں گے ساتھ میں کچھن کا کام اور پوریوں کا کام دونوں کا ساتھ میں ہوتا ہے تو جلدی ہو جاتا ہے دو لوگ ہوتے ہیں تو بہت جلدی اور ایزی کام ہو جاتا ہے تو ہم دونوں بہنیں مل کر ایسے ہی کام کر لیتے ہیں یہ دیکھئے تھوڑا سا وائلڈ ڈالیں تک اس کو پکائیں گے کیونکہ ساری چیزیں اس میں پکی ہوئی ہیں بس دو امنٹ اس کو اچھے سے پانی کو وائلڈ لینا جو ہم نے پانی ایکسٹر ڈالا ہے اور اس میں ڈالیں گے چھولے مسالہ میرا یہ بلوگ کافی ٹائم پرانا ہو گیا پر میں نے اپلوڈ نہیں کیا تو تو میں سوچھا اب اپلوڈ کر دیتی ہوں کافی ٹائم ہو گئے یہ آٹے والی پوریاں ہیں اس کو تقسیم بھی کرنے ہم نے اور یہ چھولے کے ساتھ بھی بنانے ہیں گھر کے لئے ہیں تو یہ پیڑے ہی اسی کے ہیں یہ لوگیاں میں نے جتنی بھی بنائیں گے اسی کی ہیں یہ آٹا پہلے ہی نوند لیا تھا تیار کر لیا تھا اب یہ آٹا ہے سمپل والی پوریاں کا اور یہ آٹا ہے آٹے والی پوریاں کا اور یہ رہی ہیں ہماری میٹھے پوریاں شاید میٹھے پوریاں بھیلنے والی کے لئے مس ہو گئی ہے یا مس پلیس ہو گئی ہے ہاں یہ رہی ہے یہ آدھی میں نے شاید بھیل لی تھی وہ تب کی ویڈیو ہے اور آدھی یہ میں نے بھیلنا شروع کی تھی تب کی ہے تو میں نے یہ بڑا تھا لیا ہے اسی پہ اسی کو گریس کر کے اسی پہ بھیل لوں گے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ بہت ساری پوریاں ایک ساتھ بھیل سکتے ہو اور جل سے جل پوری کر سکتے ہو بہت زلدی وہ بہت زلدی کبر ہو جاتا ہے یہ اور پورے میں سیپریٹ کر کے اس کو بھیل کر اس کو اچھے سے کٹنگ کر کے نکال سکتے ہو پوریاں کو ورنہ تو کیا ہوتا ہے سو چھوٹے زیباری چکلے ہوتے ہیں اس پہ چار پانچی پوریاں کٹواتے ہیں اس لئے میں نے اسی دھال کو اچھے سے واش کیا اس میں گریس کیا گھی اور اس کو اچھے سے بھیل کر اس پہ نکال لیں اور ایک بار میں یقین مانیے پچیس تیس پوریاں آرام سے نکل گئی تھی اور بہت آسانی ہوئی تھی اور تو تین لوئیاں بیسے ہی بنی تھی ایک کیزی تھا تو تین چار بن گئی تھی آرام سے اور جلدی جلدی بھیل بھی گئی تھی اس پہ بہت ایزی رہتا ہے میں زیادہ کام ایزی طریقے سے کرتی ہوں کیونکہ مجھے زیادہ لمبے بڑے کام اچھے نہیں لگتے کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے جل سے جل فری ہو کر بہت اچھے لگتا ہے اپنے کام سے فارغ ہو کر اچھے سے کام ہو جائے تو پوریاں بھیل گئی اندر اور یہاں تیاروں کا ہمارے فیلی نہیں اور چھولے ابھی مجھے بہت نہیں داری ہے میں رات میں اس کو ایڈیٹنگ اور وائس آور کر رہی ہوں تو اس لئے مجھے بہت نہیں دار رہی ہے یہ دیکھئے سب تیار ہے بس آپ پوریاں سکیں گی اس کو اچھے سے سکیں گے ہم اس میں بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا آپ کا ایک طرف یہ پلین پوریاں سکیں گی نمکین والی آنٹے والی اور مہدہ والی اور ایک طرف میں سکوں گی یہ میری سیسٹر سک رہی ہے اور میں سکوں گی میٹی پوریاں کیونکہ اس میں تھوڑا سا فٹنے کا در رہتا ہے میٹی پوریاں کے تیل میں جاتے ہی فٹتی ہیں لیکن میں اسی بناتی ہوں جن میں یہ بھلی پرولم نہیں آتی ہے اور آرام سے یہ سل جاتے ہیں تو اس لئے میں ہی سکتی ہوں ان کو اور میں ہی بناتی ہوں اور جیسے کہ آپ نے دیکھا اوائل اچھے سے اوائل نہیں یہ دیسی گھی ہے یہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس لئے ہم نے اس میں پوریاں چھوڑ دیں گے زیادہ گرم نہیں کرنا ہے نورمل ہیٹ رکھنی ہے اور نہ تھنڈا رکھنا ہے تھنڈے رکھنے سے کیا ہوتا ہے پوریاں فٹنے لگتے ہیں تو اتنی ہیٹ اچھی ہے اس کی تو جیسے کہ آپ سے دیکھ رہے ہیں پلیس میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے جو بھی نئے لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ وچ ٹائمنگ زیادہ ہوتی ہے اور سبسکرائب سبسکرائب نہیں کرتے ہیں لوگ پلیس آپ لوگ سبسکرائب پل لیں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے کلر آ رہا ہے ان پر کچھ ڈارک ہو جاتے ہیں ان کو زیادہ ڈارک نہیں نکالنا ہے کیونکہ یہ اپنی ہیٹ میں بہت میں بھی پروسس چلتا رہتا ہے ان کا تو ڈارک ہو جاتے ہیں یہ بعد میں بھی تو اس لئے آپ نے زیادہ نہیں کرنا ہے اس کو براؤن اس کو جیسے میں نے کہا میرا کلر ہے ان پوریوں کا بہت میں بھی اپنے نکالنا ہے تاکہ زیادہ پروبلم نہ آئے زیادہ ڈارک نہ ہوں رکھنے کے بعد اور نہ زیادہ اتنی حال کا نکالنا ہے کہ بعد میں بھی ایسے ہی رہیں سفید کیونکہ یہ فٹیسٹ نہیں لگتی اور کرنچی بھی نہیں ہوتی تو ان کو ڈارک براون کرنا جانا ضروری ہے میں نے دو طریقے کی بنائی تھی ایک زیادہ ڈارک براون اور ایک ڈارک براون کیونکہ کوئی ڈارک جاتا کھاتا ہے ہمارے گھر پر کوئی کم سیکی ہوئی اس لئے میں اسی طریقے سے بنائی تھی یہ دیکھیں اس کلر کی آپ نے نکالنا ہے اور یہ تھوڑی دیر ریسٹ کے بعد تھنڈی ہونے کے بعد اتنی کرنچ ہو جاتی ہیں اتنی خستہ ہو جاتی ہیں کہ آپ اس کو بسکٹ کی طرح خواہ سکتے ہو کبھی بھی کسی بھی وقت جب بھی گریبنگ ہو آپ کو ایسے ہی کر کے میں ساری ہی پوریاں سیکھ لوں گی اور پھر اس کے بعد ہم کریں گے فاتح کی تیاری کیونکہ یہ صبح ہاتھ ہو جیسے ہم ریڈی کر رہے تھے دوپہر لنچ ہو گیا تھا ہمیں آدھ آدھ اگر گھنٹے لگایا جائے تو بھو بھی ٹائم بڑھی جاتا ہے یہ دیکھیں ہیں ساری کتنے اچھے سے سیکھی گئی ہیں ایک کے یہ کافی ہو جاتی ہیں یہ لنچ ہی ہمارا تیار ہو رہا ہے لنچ کیونکہ سب کو بھوک لگی تھی تو میں نے کہا پہلے لنچ تیار کر کے دے دیتے ہیں دوسری طرف کیونکہ چھولے تو بنی گئے تھے پوریاں سیکھ رہی تھیں یہ دیکھیں ہمارا لنچ بھی ریڈی ہے فاتح کے کام کے ساتھ ساتھ ہمارا لنچ بھی تیار ہو چکا ہے پوری اور چھولے پوری ایسے ہی اچھی لگتے ہیں پھولی پھولی اور گرم گرم ہنڈیٹ میں تو بلکل بھی مزا نہیں آتا تو یہ چھولے اور پوری کی سبزی لنچ میں اور پھر فاتح کا خانہ اس کے لئے تیاریاں لگ یہ ہو گیا تھا ہمارا لنچ کا اب یہ تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ فاتح کی یہ پھر انہیں نکال کر گانش کریں گے میوہ کے ساتھ اور پوریاں بھی نکال کر رکھ دی ہیں میٹی پوریاں پھر اس کو لگائیں گے فاتح اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو میرا یہ بلوگ پسند آیا ہوا اور اللہ پاک ہم سب کی دعائیں پوری گئے سب کی پریشانیاں دور کریں آمین آمین اور سب کے چینل سبسکرائب کریں سبسکرائب کروائے لوگوں سے کامیابی عطا کریں اللہ سب کو خواہ یہ دیکھیں یہ ہماری فاتح ہے اس میں فیکی پوریاں بھی اور رکھیں گے یہ ساری اس میں فیکی پوریاں ملیٹ ہو رہا تھا اس لیے یہ بن گئی تھی اور یہ رات میں میں کھا رہی تھی اور اگر آپ کو میرا پسند آیا ہو اور ریسے بھی پسند آئی ہو تو آپ بھی تیار کریں کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرا یہ چینل سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن دوائے گا اور ویڈیو لائک اور شیئر کرئے گا اللہ حافظ با بائی اللہ حافظ قائز